السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 کی میتھ کے لیکچر نمبر 1 7.1 کا اس میں ہم کچھ پارٹ نمبر 1 دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کہتا ہے solve the following equations کہتے ہیں کہ ہمیں یہ equations دے گئی ہیں ہم نے اسے solve کرنا ہے ٹھیک ہے linear equation ہے سمپل فرسٹ پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ فرسٹ پارٹ کو کس طریقے سے solve کرنا ہے ہم نے فرسٹ پارٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 by 3 x minus 1 by 2 x is equal to x plus 1 over 6 فرسٹ آف آل آپ نے ان سب questions میں کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو نیچے دیئے گئے denominator ان کا آپ نے lcm کرنا ہے 3 اور 2 ہے 3 اور 2 کا آپ نے lcm کیا 3 ones are 3 2 آ گیا 2 ones are 2 آ گیا 3 twos are 6 ہو گیا so 6 آپ کے پاس آ گیا lcm آپ کو کیا آ گیا ہے 6 lcm is 6 so both side multiply by 6 جو lcm آئے گا آپ کا اسے آپ نے multiply کر دینا ہے both sides پر اس side پہ بھی ہم نے 6 کو multiply کیا اس side پہ بھی 6 جب 2 x over 3 سے multiply ہوا تو cancelation ہو گئی 3 ones are 3 3 twos are 6 اور 1 over 2 کے ساتھ جب ہم نے multiply کیا 6 کو 2 ones are 2 2 threes are 6 ہو گیا ٹھیک ہے then x ہے x کے ساتھ simple 6 multiply ہوا ہے اور 1 over 6 کے ساتھ 6 multiply ہوا ہے 6 اور 6 آپس میں cancel out ہو گئے ٹھیک ہمارے پاس answer کے آ گیا 2 اور اندر کے آ گیا 2 x minus 3 اور اندر کے آ گیا x 6 x سے multiply ہوئے 6 x آ گیا 6 x سے cancel ہو گیا سب 1 ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے 2 twos are 4 3 x is equal to 6 x plus 1 اب ہم x والی جو ہیں جو same ہیں انہیں plus minus minus 4 میں سے 1 گیا تو 1 آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے 4 میں 3 گیا تو 1 آ گیا 6 x اور plus 1 as it is ہم نے لکھا 6 x یہ plus x ہے equal کے دوسری سائٹ آ کے کیا ہو جائے گا minus x plus 1 is equal to 0 x اور x same ہے 6 x میں سے 1 x minus کیا تو کیا آ گیا 5 x plus 1 ادھر 1 plus ہو رہا ہے equal کے دوسری سائٹ جا کے کیا ہو جائے گا minus so minus 1 آ گیا 5 ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ جا کے کیا ہو جائے گا divide تو ہمارے پاس x is equal to minus 1 over x بس یہ ہمارا question solve ہو گیا یعنی کہ ہم نے x کی value اس میں find out کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس simple equation ہے اس میں سے آپ نے ایک x کی value نکال لیا ہے اب اسی کے ہم part number 2 کی طرف چلتے ہیں x minus 3 over 3 minus x minus 2 over 2 is equal to minus 1 so اس question میں دیکھیں گے ہم کیسے کرنا ہے اسی طرح 3 اور 2 کا lcm method کیا 6 آ گیا آپ کے پاس answer lcm is 6 so both side multiply by 6 چھیک ہے both side پہ آپ نے 6 کو multiply کروایا اس کے ساتھ جب multiply ہو نیچے چیز کے ساتھ ہمیشہ cancellation ہوتی ہے اور اوپر چیز کے ساتھ multiplication ہوتی ہے 3 1 0 3 3 2 0 6 آپ کے پاس آ گیا then 2 1 0 2 3 0 6 ہو گیا اور یہ 6 ہم نے minus 1 کے ساتھ لگتی ہے ٹھیک آگے کیا ہوا ہے کہ 2 کو ہم نے اندر والی value کے ساتھ multiply کروانے ہے so 2 into minus x minus 3 minus 3 اور اندر کے x minus 2 یہ ہم نے لکھا اور 6 1 سے 6 1 0 6 اور 7 minus کا sign آگیا then 2 x minus 2 3 0 6 minus 3 x ٹھیک ہے باہر minus کا sign ہو تو اندر والا sign ہمیشہ change ہو جاتا minus ہے تو plus آجائے گا plus ہے تو minus آجائے گا so 3 2 are 6 آگیا is equal to minus 6 x as it is یہ ہے اب اس پہ دیکھیں 2x اور minus 3x ہے 3 میں سے 2x کو minus جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس x آگیا لیکن بڑی value کا sign جو ہوتا ہے وہ ہم لگاتے minus کا minus کے آرہے کٹ آٹ ہو گے تو x کی value کے آگئے آپ کے پاس 6 آگیا ہے so first lecture میں ہم نے آج question number 1 کے part 1 اور 2 discuss کی انشاءاللہ next lecture میں part 3 and 4 discuss کریں گے kindly میری چینل کو subscribe کریں like میری ویڈیو کو اور جو چیز آپ کو کلیر نہ ہو kindly comments میں بتا دیا کریں thank you dear student allah afis